رائن فی بیتی ہی محسول انہا رہیتی المرات و رائیتن فی بیت زوجہ وکلوکم رائن وکلوکم محسول انہا رہیتی یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابن عمر نے روایت کی ہے اور اس کو دونوں جو ہیں حدیث کے مجموعے امام مخالی اور امام مسلم نے جن کو جمع کیا انہا رسکتا ہے یہ ایک بہت بنیادی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے جس پہ اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے اور ایک ایسی بات آپ نے اشاد فرمائی ہے کہ یہ اگر ہم خصوصیت بیان کرنا چاہیں اسلامی معاشرے کی تو ہم صرف اس حدیث کے پہلے جملے کو پیش کر سکتے ہیں کلوکم رائے وکلوکم مسئول انہا رہیتی تم میں سے ہر ایک شخص جو ہے وہ محافظ ہے نگران ہے علمہ دار ہے اور اسے اس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا جو اس کی نگرانی میں دی گئی جو اس کی افادت میں دی گئی تو دنیا کی کوئی سوسائٹی ایسی نہیں ہے جس کا حال پر اس طرح سے جواب دے ہو چاہے وہ حکمران ہے چاہے وہ رائیت ہے چاہے وہ خامد ہے چاہے وہ بیوی ہے چاہے وہ نوکر ہے چاہے وہ آقا ہے کوئی بھی شخص جو ہے اس میں سے مستثنان نہیں ہے آقا بالک شخص ہر شخص جو ہے اس کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ اس کے ذمہ جو جن کی افادت اور نگرانی کا کام لیا گیا تھا وہ اس نے کس سے تقدا کیا رعیت کلکم رائے رائے کہتے ہیں افادت کرنے والے کوئی چرواہے جو ہے رائے دے میں زیادہ کنم مکیوں کا چرواہا اونٹوں کا چرواہا اسی سے رعیت ہے وہ رعیت ہماری یہاں تو ایک توہین آمیز لفظ سنجھ جاتا ہے یہاں کہتے ہیں کہ ہم کوئی تمہاری رعیت ہیں نہیں رعیت تو ایک اعداد ہے اس پوری قوم کا جس کے لیے اللہ تعالی نے جس کے ذمہ دار قرار دیا ہے جس کے حاکم کو کہ اس کی خبردیری اس کی حفاظت اس کی نگرانی اس کو زیاد کو پول کرنا اس کی جان و مار کی حفاظت کرنا یہ اندر سے اگر کوئی شورش و مربع ہوتی ہے تو اس کو خدم کرنا اور باہر سے کوئی حمل آوال ہوتا ہے تو اس کے دفاع کرنا یہ ان کو ایسا حاکم ملا ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی حفاظت کرے یہ کونسی دنیا کے اندر ایسا معاشرہ ہے جس کیا ہر فرد اس طرح سے اور جس سے کہ حکمران اس کی اپنی رعیت کی ہر فرد کی حفاظت اور نگرانی کے ذمہ دار ہو چنانچہ سب سے پہلے یہ از امام راہ وہ مسئول ہونا رہیت حکمران جو ہے وہ نگران ہے وہ محافظ ہے وہ ذمہ دار ہے وہ خبرگیری کیا اس کا منصب ہے اس کی فرد ہے اور اس سے پوچھا جائے گا یہ احساس جو ہے دراصل یہ مہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اشارت میں بیان کر کے ختم نہیں کر دیا کہ آپ نے فرما رہا دیا اور لوگوں نے سن ریا جیسے کہ پہاری کا وعد ہے کہ کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وعد کر دیا اور لوگوں کو لکھ دیا گیا اور بس وہ لوگ پڑھ رہے اس کو ممکن ہے کہ پڑھنا بھی اس کا سواب سمجھتے ہوں لیکن اس پہ کبھی عمل نہیں ہوا یورپ نے اس کی خلاور دیکھی یمیشہ خلاور دیکھی لیکن جہاں یہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے زمانے میں اور آپ کے خلفاء راشدین کی زمانے میں امراً وہ نظام قائع ہوا جس میں کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا تھا اور اس کے ذمہ جس کی نگرانی اور افادت کی ذمہ داری اس سے سوپی گئی تھی اس کی ذمہ داری ہو سکتا ہے سب سے زیادہ جو ذمہ داری تھی اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اشارت آیا کہ امام الامام رائی جو حکمران ہے وہ رائی ہے وہ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ایک چروہ اپنی پھیروں کو اپنی مقریوں کو اپنی اونٹوں کو بفاظت کرتا ہے ان کو بچاتا ہے جانوروں کی زیادتی سے درندوں کی فاتھی سے چھولوں کے سفات کرتا ہے ان کو زیادہ سخت دھوپ سے بچاتا ہے ان کو فاکر سے بچاتا ہے ان کے لئے چارے کا انتظام کرتا ہے ان کے بیمار ہو جائیں تو ان کی بیماری کا عراج کرتا ہے اسی طرح سے جس طرح کے ایک اونٹوں کا چروہ یا بگیوں کا چروہ یا بھیروں کا چروہ اپنے مار کے حفاظت کرتا ہے ہر طرح سے ان کی اسی طرح سے مسلمان حکمران جو ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی مملکت کے اندر جتنے لوگ بھی موجود ہیں ان کی ساری چیزوں کی خبر کیری کرے اور ساری چیزوں ہر رحاظ سے ان کی حفاظت کے ذمہ لے یہ ذمہ داری جو ہے اس کو لوگوں نے محسوس کیا تاریخ کے اندر اور یہ تاریخ جو ہے یہ سب اس تاریخ پر متفق ہیں کہ مسلمانوں کے اندر جو ذمہ داری کے احساس جو اس کے حکمرانوں میں موجود تھا وہ کسی کہیں اور حکمرانوں میں یہ جہاد کہ یہ اخبرگیری کا اور یہ رہیت کے یہ خیال کا اور پبلک کی ضروریات کے پورا کرنے کا اور امن و امان کا جو اسلامی معاشرے میں تصور ملتا ہے اسے تیار کرو رو پہنو چنانچہ بڑے سے بڑا سرمیدار جو ہے کانگرس کا حامی اور بڑے سے بڑا دورتمند جو ہے بڑا لکھا جو ہے وہ خدر کے کپڑے پہنتے تھے تو گاندی نے اپنا ان کا اخبار نکتا تھا ہری جن اس میں صدق نے اس کا حوالہ دیا ستائیس اکتوبر کے جولائی کے سہنتیس کا سہنتیس میں ان کی حکومت کان ہوئی تو گاندی جی نے یہ کہا کہ میں تمہیں تم سادگی جو ہے یہ تمہاری اجارہ داری نہیں ہے تم اس پر فخر نہ کرو بس تم ہی کرنے والے پیدا ہوئے ہو یہ خدر پوش آگئے ہو کہنے لگے کہ میں رام اور کرشن کا حوالہ نہیں دوں گا تمہیں کیونکہ وہ تاریخ سے قبر کی شخصیت ہیں وہ تاریخ کو ان کو ثابت کرنے میں ناکام ہے میں تمہیں میں مجبور ہوں کہ تمہیں ابو بکر اور عمر کا حوالہ دوں جن کی سادگی جو ہے وہ ایک بڑے خطے پر حکمران تھے ایک بڑی سلطنت پر حکومت کرتے تھے لیکن ان کی زندگی جو تو فقیران تھی اور سادہ تھی تم ان کی طرح حکومت کرو اب آپ یہ دیکھیں کہ گاندی کیتنا مسلمان مسلمان تو نہیں تھا اور وہ مسیحت کے مجھے کر رہا ہے مسلمانوں کو نہیں بلکہ وہ اکثر سے وہ میں حکومتے تو کاغرسی قائم ہوئی تھی کاغرسی حکمران کو کہہ رہا تھا جو خدر پوش کر رہے تھے کہ تمہارے سامنے موجود نمونہ جو ہے وہ بکر صدق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد کاغ ہے جو اتنی بڑی سلطنت پر حکمران ہونے کے باوجود ان کی انتفائی ہوئی رہنا تھی چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے حضرت حسن فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ ان کا تیبند ان کے پیوند گنے بارہ پیوند دگے ہوئے تھے اس میں یہ خلیفہ وقت تھے اور ان کی افادت اور جاؤ و حشم کو یہ احراب تھا آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا تھے اور وہ یہ ہے کہ جب حرمضان آیا ہے گرفتار ہو کے یہ حرمضان کے شاہی خاندان کا ایک فرطہ تو انہیں جب آیا تو دیکھا کہ لوگوں نے کہا کہ خلیفہ کہاں ہیں آپ کے بادشاہ کہاں ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تو مسجد نبی نے تھی وہ دیکھتے خیران رہ گیا کہ ہمارا جاؤ و حشم کھاں اور ان سے ہم رہ رہے ہیں سارے جو ہے ایک ہم نے مسئبت پڑی ہوئی ہے کہ ہمارے کھنگ پاہو نہیں جمھتے ہیں وہاں یہ ہے کہ خلیفہ کے پیوند بگے ہوئے بارہ جو ہے وہ پیوند ان کی چہدر پیتے لیکن یہاں کیا ہے اور یہ ہے کہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ مننے کے لئے گئے انہیں دیر رکھ گئی باہرانے میں آپ نے پوچھا کہ اور بتایا کہ اور کوئی وجہ نہیں تھی میرے دیر کرنے کی سوئی ہے کہ میرے پاس ایک جوڑا کپڑے کا ہے میں نے اس کو دویا تھا اور اس کو سوفنے تک مجھے انتظار کرنا پڑا گئے آپ کو یہ تکلیف ہوئی انتظار خلیفہ وقت ہے اور اب ہم جنہوں کمران ہمارے اوپر میں بان کے پبلک کی طرف کے نمائن دے اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کا ایک شخص جو ہے وہ چھپن لاکھ روپے کا سوٹ پہنتا ہے اندازہ رکھا ہے ہاں چھپن لاکھ روپے کا وہاں یہ ہے کہ خلیفہ جب دیکھتا ہے جب برات کی چکل رگاتا ہے وہ اس کو نظر آتا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ بھوک سے بل بلا رہے ہیں اور ماں کے پاس کچھ نہیں آئے وہ خالی دیکھ جی رکھ کے پانی کو کرم کر رہی ہے تو اس کے لیے جو انتظام کرتا ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں کا آرتھے کا وہ بہت ہی خط اٹھا لیتا ہے اور مرازم اس سے کہتا ہے جو خادم ہے کہ امیر مامین میں اٹھا لوں تو انہوں نے کہا کہ قیامت کرو دی میرا بوئی تم اٹھاؤ گئے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس ذلت میں کیوں پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر اگر ہم عمل پیراہ ہوں تو ہماری کوئی مشہ نہیں ہے آج ہم قرض لے کے اپنے ٹھاٹ بار کرتے ہیں اپنے مسلمانوں کو مسلمانوں سے مرواتے ہیں اپنے کی تباہ اپنے گھروں کو خود تباہ کرتے ہیں لیکن وہاں یہ ہے کہ دوسرے ملک ان کی حفاظت کے لئے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہماری زیادہ حفاظت کریں گے مجھے بجائے اپنے ہمز 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 کا شہر فتح ہو چکا تھا وہاں سے جذیر دیا جا چکا تھا لیکن شام کی بجائے اراق بے ضرورت پڑ گئی مسلمان فوجوں کی وہاں سے فوجیں نکال نہیں پڑی تو یہ حکم ہوا کہ یہ جو ہے ان سے جذیر دیا ہوا ہے ان کو واپس کر دیا جائے چنانچہ وہ جذیر دیا ہوا جذیر واپس کر دیا یہ کہہ کر کے کہ ہم نے تمہاری فاظت کا ذمہ لیا تھا اس کے عوض میں ہم نے جذیر دیا تھا اب ہم تمہاری فاظت نہیں کر سکتے ہیں اس لئے ہم یہ جذیر واپس کرتے ہیں تو وہ لوگ دعائیں مانگتے تھے کہ یاد اللہ انہی لوگوں کو پھر ہمارا ہم کمران بنا خالانکہ ان سے پہلے جو کمران تھے وہ خود اپنے ہم ان کے اب مذہب عیسائی تھے تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں کتنی دورت ہمارے پاس ہے اور وہ دورت کہاں سے آ رہی ہے اسلامی معاشرے میں خودکشی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کوئی انسان خودکشی اسلامی معاشرے نہیں کر سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے کہ ایک شخص تک پیٹ بھر ہوا ہو اور اس کا پروسی جو ہے وہ فاقہ سے مر رہا ہو تو اس شخص کے اندر ایمان نہیں ہے اب ایسا معاشرہ جس کے ہر فرج جو ہے اس بات کے ذمہ دار ہے کہ اس کا پروسی جو ہے اس کا فاقہ کشی کی مصیبت سے دوچار نہ ہونا پڑے اس سے کوئی خودکشی کیسے کر سکتا ہے لیکن یہاں کیا ہے یہاں ایک صرف ایک بڑے آدمی کی محل جو ہے اس کی جو احوان ہے اس کا سالانہ خرچہ اٹھالیس کروڑ روپے کا ہے آپ سوچیں آپ اس اٹھالیس کروڑ روپے کے کتنے بھوکوں کے لیے اس میں سامان ہو سکتا ہے ان کی فاقہ کشی مرگا یہ بھی کبھی آبن سنا تھا کہ مہنجویں اپنے بچوں کو نہر میں پھینکتے ہیں مہنجویں اپنے بچوں کو ریلگاری کے سامانے پھینکتے ہیں باپ جو ہے اپنے اولاد کو زہر کے پیالے پھلا دے یہ بھی کبھی سنا تھا تو یہ جو کل لوکم رائن کل لوکم مصورون رائیت ہی اور امام جو ہے امام رائن وہ مصورون رائیت ہی تو یہ جو ہے آجا ہمارے حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے کوئی پوچھے گا پوچھنے والے موجود ہیں لیکن اس وقت تو کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا یومین ودل مجرم اور یفتدیو نادا یومین دن میں بنی اور صاحبتی رخی اور حسیلت ہی لاتی تو ہمان فدر جیوی انسان مانی اس وقت مجرم کہ وہ یہ کیا ہے کہ وہ اپنے اولاد کو اپنے بیوی کو اپنے بھائیوں کو اپنے حسداروں کو اپنے گھر ورانوں کو سب کو دیو ہے وہ فدیہ میں دے دے اور اس کی جان چھوک جائے مگر جان نہیں چھوٹے گی تو اس کے لیے یہ جو وصولیت ہے ان کی اس کا کوئی جواب نہیں ہے بس اتنا کافی ہے کہ ہمیں لوگوں نے چنا ہے لوگوں نے اس لیے چنا ہے کہ آپ گل سرے اڑھائیں اور لوگ جو ہیں وہ بھوکے مریں مان جو ہیں اپنے بچوں کو خود ذائر دے کے مار دیں اور دیویاں کے حوالے کر دیں اللہ تعالیٰ نے یہ دولت اس لیے دی ہے کہ ہم اس کو اپنے لیے خرچ کریں اور ان کے لیے خرچ دیں جن کے پاس نہیں ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ان لوگوں سے دیکھ کر اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں چاہے ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو پہنے کے لیے کچھ نہ ہو عراج کے لیے کچھ نہ ہو اور بچوں کی تعلیم کے لیے کچھ نہ ہو آج ہم مداری کہتے ہیں کہ ہم پبلک نمائندہ ہیں پبلک نمائندہ کیا مطبیر آج لیا جا رہا ہے کہ ہم پبلک کو وہ ہر طرح سے طبع کر سکتے ہیں برباد کر سکتے ہیں ان کی قردیں کروا سکتے ہیں ان کے گھر باروں کو خاکستر رونوا سکتے ہیں خود مسلمانوں کو مسلمانوں سے مروع سکتے ہیں اور دوسریں جو اسلام دشمن اور مسلمان دشمن تعقید ہیں ملک کو ان کے پواپر کر سکتے ہیں کہ وہ جب چاہے جہاں حملہ کر دیں اس کو چاہے مار دیں اس کی چاہے گھر کو خاکستر کر دیں جن بچوں ب Pearlوں خیواتین اور نوجوانوں ان کو مفروض اور مجموع عمر بڑھ کے لئے مفروض کر کے رکھ دیں پھولی چھٹی ہے ان کو تو کیا خیال ہے ان کی ان کی آنکھیں بند نہیں ہوں گی ان کے آباوائی داد جو تھے والموجود ہیں جو پہلے فرائنہ موجود تھے ان کی تاریخ تو اتنی تو پڑھی ہوگی کہ کچھ فران موجود تھا جو ٹھوپنے لگا تو کہتا تھا وہ کیا کرتا تھا کہ وہ بنی اسرائیر کے بچوں کو مروا دیتا تھا تو جب مرنے لگا تو کہنے لگے کہ میں اسی بنی اسرائیر کے بچوں کو خدا پر ایمان رہتا ہوں تو فرمایا اب آر رانہ قدر اسرائیر تک اب اب تو مہیں مان رہ رہے ہو ہم تمہیں تو اسم عمر پر تو نہ فرمانی نہیں گزاری انسانوں کو قدر کیا ایسے جیسے کہ پیڑوں کو بھی کوئی قدر نہیں کرتا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے تم اس کو قدر کر دیتے تو آج ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہے وہ دل سے اٹھ کے آیا ہے ہم کمرانوں سے ورنہ ہم جو ہمیں اسود دیئے گئے ہیں اور جو ہمارے سامنے نمونہ خلفہ راشدین نے پیش کیا ہے وہ اگر ہمارے سامنے ہو تو اس ملک کی وسائل آج بھی اتنے ہیں کہ کوئی شخص یہاں بھوکا نہیں مر سکتا کوئی اسی شخص کی بھی اترا خطر نہیں ہو سکتا کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں کوئی باہر سے آ کر یہاں سوڑا دے یہ جو ہے یہ اسی کی ہے کہ اپنی افعادت کے لیے تو وہ سب کچھ ہے لیکن پبلک کی جان کی افعادت کے لیے اس کی مار کی افعادت کے لیے اس کی تعلیم کے لیے اس کی صحت کے لیے کچھ نہیں ہے بچے بلوزاتے رہیں مرتے رہیں مائیں اور باپ جہاں ان کے خود ہی جو ہیں ان کو موت کے وارے کرتے رہیں لیکن یہاں کوئی احساس ہی نہیں اس کا عدارت میں کوئی فیصلت دیتی ہیں اور ہر عدارت کا جو فیصل ہے اس کو اس طرح سے ختم کر دیا جاتا ہے کہ کیسا کامل بنا دیا جاتا ہے جس کے محرم چھو جاتے ہیں ایک نئے وزیر صاحب جن کے بارے میں یہ خیال وزیر نے بائی سنگریٹ میں ایک مرات میں پر رکھا گیا ہے وہ کسی شعبے میں اس کا کیا ہے کہ اس کی محرم کی صحبی اس کے بارے میں نہیں ہے اور اس کو جناب دو راکھ روپیت اس کی تنخواب مقرر کیا ہے اور جو اس کو باقی مرات ہو ہیں تو یہ کیا اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ کل لوگ عمرہ ہیں کل لوگ مسؤون رہے ہیں ان کے ذہن میں کبھی یہ خیال آیا ہے ہم کی کس کی اولاد ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اس میں کیا ہے جنہیں کرمہ پڑھتے ہیں ان میں کیا ہے جنہیں کو ہم دنیا کے سامن بڑی فخر کے ساتھ تاریخ میں پیش کرتے ہیں ان کا ربیہ کیا تھا آخر دعوان آیا الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا نہ ننزلنا علیکل قرآن تنزیلا تصبر لے حکم ربکا ولا تچے منہم آسمان آؤ کفورا وذکر اسم ربکا بکراتا واسیلا وامن اللہ لفصد لہو وسبح ہو لیلن سویلا سورت الدہر اس کی آیات میں نے آپ کے سامنے چلا وقت کی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا لَكِ الْقُرْآنَ تَنُنِ میرے پیغمبر تجھ پر یہ قرآن ہم ہی نے اتارا ہے آپ نے کوئی درخواست نہیں کی نہ اس کے لئے کوئی کوشش کی دوسری دیا قرآن مزید میں آتا کہ آپ کے تو وہ محکمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھ پر کوئی کتاب اترے گی مَا كُنْتَ تَرْجُوْئِنِ وَالْقَائِ لَكِ الْقِتَابِ آپ کو کوئی توقع نہیں تھی کہ آپ پر کتاب کرے گا اچانک اللہ تعالیٰ نے علم کے چشمیں جو سنے آپ کے سینہ میں پیدا کرنی اللہ تعالیٰ فرمائے اِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا تین بار اس میں ہم آیا ہے پہلے تو اِنَّا بے شک اس کے ساتھ الف ہے اِنَّا بے شک ہم ہی ہیں کوئی اس کو گڑنے بارا نہیں نہ شیطانوں نے اتارا ہے نہ آپ کی خواہش کا اس میں کوئی دخل بے شک ہم پھر دوبارہ نہ ہنو ہم ہی ہیں پھر نَزَّلْنَا میں بھی نمون عرف ہے ہم اتارنے والے ہم ہی ہیں جس نوں نے یہ اتارا ہے اور پھر اِنزلْنَا بھی قرآن مجید میں آتا ہے نَزَلْنَا بھی آتا ہے وہ بھی یہی ہے کہ اللہ کی طرح سسرم مگر تنظیر نَزَّلْنَا بعد میں تنظیر آتا ہے اس میں بہت مبالغہ اور احتمام کہ بڑے احتمام کے ساتھ بڑی عنایت کے ساتھ اس کو تارا ہے یہ جو ہی نہیں پھینک دیا گیا کتاب میں اُتری بس ساری کی ساری ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی یا نبی کو دے رہتا تھا اور کئی بار یہودی کافر کہتے تھے کہ رسول اللہ پر بھی قرآن ایک بار کیوں نہیں اتر رہا اللہ نے کہا نہیں یہ کتاب ایسی نہیں تنظیر تدریج کے ساتھ احتمام کے ساتھ ایک ایک بات اس کی دماغوں میں بٹھانی ہے پھر اگلا سبق شروع کرنا ہے اس لئے ہاں اللہ کے رسول آپ فکر مند نہ ہو آپ کے اندر جو خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں ان لوگوں کو کسی طرح سمجھاؤں اور یہ قائل ہی ہو جائیں تب ہی بات تھی کہ اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ یہ حضائیت پاہ جائیں اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ آبا صلی اللہ میں سردار آپ کے پاس بیٹھے تھے آپ ان کو سمجھا رہے تھے ایک نابینہ صحابی جو کوئی معمولی نہیں تھے حضرت خریجہ کے بھائی تھے وہ آگئے بہت عجیل القدر آدمی تھے وہ نابینہ ان کو یہ رسول کریم اللہ علیہ السلام نے اپنے مدینہ جانے سے پہلے مدینہ والوں کو دیا تھا اور انہیں دین مدینہ میں پھیلایا تھا امام ہی ہوئی تھے تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان کے آنے کو اس وقت آپ نے برا منایا کتابوں میں جو آتی ہیں نا باتیں انہوں نے کہا اللہ کے سورے ان کو چھوڑو مجھ کو سمجھاؤ اگر ایسا ہوتا تو پھر ڈانٹ اس نابینہ کو پڑھتی کہ تمہیں پتا نہیں بات ہو رہی ہے خاموشی سے سن لو نہیں کچھ نہیں کہا اس نے آیا ہی صرف نابینہ آیا اور اس پر حضور نے تیوری چڑھائی اور برا منایا اس لیے کہ میں ان نامرادوں کو سمجھا رہا تھا شاید کی اثر ہو جاتا مگر اس نابینے کو دیکھ کر ان کی وہ باتیں جو بکواس ہے کمیشہ کرتے ہیں کہ آپ کے پیچھے لگے کون ہے گیندے اور کانے غریب اور مسکین یہ لیے پھر سے آپ اپنے پیر اور موت تو اصل بات رہ جائے گی اس کی بیت بھی ہوگی اور میرا مشن بھی ختم ہو جائے گا وہاں بھی پھر اللہ تعالیٰ نے یہی بات بتائی کہ قرآن کوئی سائل کی درخواست ہے یہ کوئی منت سماج کی بات ہے ضرور سنانی سنیں کوئی بسم اللہ نہیں سننا چاہتا اللہ نمٹ لے گا وہاں بھی آ کر اللہ انہا تذکرہ فمن شادہ کر خبردار اس طرح نہیں قرآن سنانا کیونکہ لوگ سمجھیں کہ شاید اس کی کوئی غرض ہے اس کا اپنا مطلب ہے بیچارہ منت سماج کی رہا جو چھتا ہے اور آگے شان بیان کی یہ قرآن معمولی بات ہے اللہ پاک نے فرمایا اللہ کے رسول آپ اس قرآن کی شان کا جو اندازہ کریں یہ اس طرح لوگ کے سامنے نسکینوں کی طرح پیش کرنے کی بات یہ ان صحیفوں میں درد ہے جو اتنی حفاظت سے رکھے گئے ہیں کہ شیطان وہاں قریب بھی نہیں جا سکتے پھرشتوں کے چارج میں ہیں صحف مکرمہ اور ان صحیفوں کی بڑی عزت ہوئے مرخوات متحرہ بڑے وہ بلند مرتبہ صحیف ہیں اور بڑے پاک صاف رکھے جاتے ہیں اس میں کوئی شیطان ملاود نہیں کر سکتے ہیں بیدی سفرہ وہ ان قاتلوں کے حوالے ہیں کرام امبرر جو اپنی ذاتی زندگی میں انتہائی نیک ہیں اور وہ اپنی ذمہ داریوں بھی امانت دار ہیں کوئی خیانت نہیں کر سکتے وہاں بھی قرآن کی شان بیان کی یہاں بھی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے اس کو اتارا آپ نے یہ مان کر لیا اس لئے آپ اس کو باعزت طریقہ سے باوکار طریقہ سے لوگوں تک پہنچائیں جو مانیں مانیں نہیں مانیں گا تو ہم نبت لیں ایک تو قرآن مجید کی عظمت اور شان بیان کر کے فرمایا کہ اس کو اس طرح بیان کرنا پیش کرنا کہ لوگ سمجھیں شاہر یار ان کا اپنا مطلب ہے ایسی کوئی بار ہے اور دوسری طرح یہ زمانت دی کہ ساری دنیا مخالفت کریں اور یہ طوفانِ بدتمیزی برپا کریں اور کوشش کریں کہ اس تحریک کو ناکام کر دیں نہیں کر سکیں گے اس کو آپ نے برپا نہیں کیا ہم نے اتارا ہے زمین اسمان میرے ہیں ملائقہ میرے ہیں میں اور میرے فرشتے آپ کی پشت پر ہیں یہ غالب آ کر رہے گا لوگوں نے دیکھا کہ غالب آ گیا پھر راب نے فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ شریف کے دروازے میں کھڑے کھوکر کہا لا الہ الا اللہ وحدہو نصر عبدہو واندہ وعدہو حضم الحضاب وحدہ اللہ کے سوا کسی میں زور طاقت نہیں اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور اپنے وعدے پورے کیے اور سارے لشکر ناکام اور تباہ ہو گئے دین غالب آ کر رہا تو کہا ہم نے اتارا ہے میری دنیا ہے میری کائنات ہے کیوں رکاورٹ ڈال سکیں ٹھیک ہے آدمائشیں اور تکریفیں آئیں گی مگر آخر دین غالب آئے گا اور حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ عرب کی حد تک تو یہ غالب آیا مگر ساری زمین تو آپ نے فرمایا تو بے فکر ہو جا بالوں کا بنا ہوا خیمہ یا مٹی گھرے کا بنا ہوا کوئی مکان نہیں رہ جائے گا قیامت تک جس میں یہ اسلام دو سنی جائے گا یا عزیز سے داخل ہوگا کہ عزیز سے لوگ اس پر قبول کر لیں گے مسلمان ہو جائیں گے شاباش یا ظلِ ظلیل کوئی آجز ہو کر بے باس ہو کر رہیت بنیں گے جنڈہ اسلام کا لہر آئے گا مشرق سے مغرب تک نا زمین اللہ کے نور سے چمکے گی غالب آ کر رہے گا اس لیے یہ کوشیں ہیں اور یہ سارے جیسے حقین صاحب فرما رہے ہیں واقعی بے ایمان کو کمی تو نہیں چھوڑ رہے مگر نہیں یہ مٹ نہیں سکے گا کہنے والے کیا گا کہ سو بار کر چکا ہے تو امتحا ہمارا ہے توہید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان ہی مٹھانا مٹھانا نام و نشاہ ہمارے اللہ دین کو غالب کرے گا اس کا اپنا دین ہے ہم جیسے دیا ہیں اللہ کو ایسی قوم لے آئے گا جیسے اب بھی خبریں ملتی ہیں کہ برطانیہ میں مسجدوں میں زیادہ عورتیں جو نماز کے لیے باہر رہی ہیں وہ نمسل میں پہلی مسلمان عورتیں بہر نہیں ہیں جو انہوں نے اسلام قبول کیا درہ دار لوگ اسلام کو قبولہ آخروں پڑے لکھے لوگ ہیں وہاں یہ بھی جسدوں پیدا ہوئے کہ یہ دیشت گئر کون قوم ہے کیا کہتی ہے پتا چلا کہ نہیں دین جو ہے نا وہ بہت صاف صدرہ ہے یہ لوگ اس کو خام خواہ بدنام کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے ہی بڑے احتمام کے ساتھ بڑے افاظت کے ساتھ اور سورہ جہن میں جب پڑھتے ہیں جب کہتے ہیں لوگ کہ شیطان اس کو لے کر اترتے ہیں جنات ہیں جو حضور کو الکا کریں تو کئی جواب اللہ تعالیٰ نے اس کے دیئے کہا کہ ما یمبغیلام ایک جگہ تو یہ کہا کہ جو باتیں اس قرآن میں ہیں شیطانوں کے موں سے یہ پھبتی ہیں شیطان یہ کہیں گے کہ زنا نہ کرو چوری نہ کرو ڈاکے نہ ڈالو شرک نہ کرو وہ پاغل ہو گیا شیطان دیسے عیسیٰ علیہ السلام سے جب کہا کہ آپ کی شیطان کرتے ہیں یہ جو موز ہے آپ بھی کہتے ہیں جنات کا جو سردار ہے نا جس سلطنت میں پھوٹ پڑ جائے وہ سلطنت کے حامی کہتے ہیں شیطان خود اپنا ہی دشمن ہو گیا کہ مجھے اپنا دشمن کھڑا کر لیا ہر شائع اس کی کو میں تباہ کر رہا ہوں توحید کھا رہا ہوں نیکی کھا رہا ہوں وہ پاغل ہو گیا کہ اپنا دشمن کو کھڑا کر لیا تو اتنی بہودہ بات کافر بچے طرف بھی کہ رسول اللہ کی تعلیم میں کون سی بات ہے جو شیطان کو خوش کرنے والی شیطان کی مخالفت ہے رحمان کی حمیت ہے اس لیے فرمایا کہ بے فکر رہے ہیں آپ ہم نے اتارا اس کو بالکل غالب آ کر رہے گا اور یہ بھی فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّ اللَّهَ لَيْكَ الْقُرَانِ ہم نے توجھ پر اتارا ہے یقین جانیں یہ علیکہ جو ہے نا توجھ پر زمین بڑی ہوئی تھی انسانوں بڑے بڑے سردار تھے محلوں کے مالک تھے انہوں نے کہا بھی کہ اللہ کو نظر نہیں آیا مکہ اور طائف میں بڑے بڑے راجلہ من القریہ تین عظیم باغوں کے مالک ہیں ان کے نوکر چاہتے ہیں یہ مسکین اور یتین نظر آیا ان کی نظروں میں یہی تھا کہ اس کے پاس کوئی نوکر نہیں یمسی فلسفاق بازاروں میں سعودہ لینے کے لیے خود جاتا ہے یہ ہے اللہ نے کہا سونے کی جو نا حمیلیں یہ ہم کتوں اور گدوں کے گلوں میں مٹوزا دیتے ہیں ہمیر مگر جو ہے نا یہ ابن نبوت کا تعدی ایسی بات نہیں نبی جو ہوتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی نظر ہوتی ہے کہ اس آدمی میں خوبیاں اور صلاحیت ہیں کہ وہ اللہ کا نائب بن کر زمین پر لوگ کر اللہ تعالیٰ کا اکلام پہتا سکے جس لیے فرمایا کہ بے شمار لوگ سے مگر ہم نے توج پر ہوتا رہا ہے ایک طرف کتاب سب سے آ رہا جس پر ختم کر دیا سب کو خاتم القتب کہنا تھی کہ آخری کتاب آگئی ہے کیوں میں باتیں کرتا ہوں اور دوسری طرف ختم رسل آگئے اتنا عظیم اور اتنا آرہا انسان کہ جس سے برتر نہ کوئی پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا ایک شیر یہ جہاں میرے موں پر آگیا حضرت مولانا عمر رضا خان بریلی رحمت اللہ نے کہا اب ہم حضور کی گستاخی ہونے پر تل آ رہے ہونا ہی چاہیے تو وہ کہتے ہیں تیرے نام پر کروں جہاں خدا نہ یہ جہاں فقط دو جہاں خدا نہیں اس سے بھی میرا جی بھرا کروں کیوں کیا کروں کیا کروں جہاں اللہ کے رسول کی عظیم ترشان کا کوندازہ بیجنے والا کائنات کا مالک اِنَّا نَحْنَذَا اُسَارنے والا کون ہے ہم ہیں جس کا سارا زمین و آتمان اُسَارا کس پر جا رہا جس سے عظیم انسانی کو پیدا نہیں ہے اور اُسَاری کیا چیز جا رہی یا القضان ابن قیم رحمت اللہ علیہ الفائض میں لکھتے ہیں انہوں نے عربی زمان کی تصریف سے کہ کس طرح یہ لفظ بنا اور نکلا بیان کیا کہ دو معنی قرآن میں ہوتے ہیں ایک جمع ایک بیان یہ لفظی جس سے نکلا کافر حمضہ اس میں جمع بھی ہوتا کسی چیز کو اکٹھا کرنا ہے اس لئے حیث کا زمانہ جب وہ خون جمع ہوتا اس کو بھی کہتے ہیں تو قرآن کو جو کہتے ہیں ایک جو بات یہ ہے جو الہامی کتابوں میں تھا سارے کا سارا یہ مجموعہ یہ آخری ایڈیشن جو ہے نا اس میں سے کوئی چیز نہیں چھوٹی جمع کر دیا گیا ہر سائے کو جس کی قیامت تک انسانوں کو اصولی طور پر ضرور تھی اور دوسری طرف بیان کہ اس میں جو ہے نا پچیدہ باتیں ایسے محاورے ایسے الفاظ جس کو لوگ سمجھنا سہیں گول مول باتیں نہیں بلکل مبین واضح اور کریئر دو خوبیوں کی حامل کتاب جو دین کے بارے میں آپ نے سمجھنا عقائد سمجھنا ہے اخلاق سمجھنا ہے عبادتیں سمجھنا ہے معاملات ہیں ان کے اسبول اور گور بیان ہوں اور بڑی پیاری مثال لوگ دیتے ہیں کہ یار کیچے لوگ عربی زبان ہی ہے کیا کہتے ہو تم موجزہ ہے اور یہ ہے یہ سمجھ جئے ہی نادانہ کہ مسالہ وہی ہوتا ہے سب مماروں کے پاس وہی مثالہ وہی تاج مل کے بنائے والے کے پاس مگر جس طرح اس نے اس کو ترقیب دیا وہ ہے کہ دنیا میں شاہکار ہو گیا قرآن مجید نے جو کچھ ہے سب کتابوں میں لوگ کہتے ہیں اچھے بنو یہ بنو مگر ان میں وہ توازن وہ بیرنس اور اعتماد نہیں کوئی درگزر پر زور دیتا جائے گا بے انتقام کا بھی ایک مقام ہے بدلاج دینا پڑتا سزا دینا پڑتی ظالموں میں کوئی یہی کہتے رہیں گے کہ بس لٹا دو سب کو اپنے بال بچے کو بھکا مارنا کوئی یہ کہے گا کہ بس عبادت میں لگ جاؤ رہبانیت دنیا کا سارا نظام تباہ ہو جائے گا تو نسخہ وہی ہے ترتیب جو ہے نا چیزیں وہی ہیں مگر ان کو جس طرح جوڑا گیا کسی معاملہ میں بھی قرآن مرہ ربی بالقس اللہ کہتا میرے رب کہہ دے رسول اللہ کہ میرے رب نے مجھے کس کا حکم دیا بیلکل جیسے ترازو کے درمیان میں سوئی ہوتی نا کہ بیلکل پڑھ رہے برابر ادھر ہر معاملے میں توحید میں دیکھیں نبوت پر دیکھیں آخرت پر دیکھیں کوئی مذہب ادھر کچھ نکل گیا ہے افراد کی طرح کچھ تفریح کی مگر یہاں بیلکل نکتہ ہے صحیح درمیان کی بات کہیں پیغمبر زنا کرتے ہیں شرابیں پیچھتے ہیں بیٹیوں سے بدکاریاں کرتے ہیں توبہ کہیں وہ خدا ہیں اور اس کے اتار ہیں نہیں یہاں درمیان کی بات ہے کہ بشر ہیں آلہ ترین بشر ہیں نمونے کے انسان اس لئے اللہ رب العالمین ربناتے ہیں قرآن اتارا ہے عام کی یہ نہیں اتاری ہم ہی نہیں اتارا ہے اور تجھ جیسے عظیم انسان پر اتارا ہے قرآن اتارا ہے تندیلہ اور بڑے احتمام کے ساتھ بڑی حفاظت کے ساتھ جو حفاظت کی ہے سورہ جن میں آتا ہے کہ جب فرشتہ چلتا اس کے آگے اور پیچھے ہم گاردیں لگا دیتے ہیں وہ تنہ نہیں آتا پیچھے بھی فرشتے ہوتے ہیں گنیں سمالی ہوتی ہیں کرنسن کوفیں جب تک رسول اس سے سن کر لوگوں تک نہیں پہنچا دیتا وہ پیرانی ہوتا ہے کسی شیطان کو قریب نیا نے دیا جاتا تاکہ اس میں ذرہ برابر ملاود نہ ہوئی یہ سرکاری خزانہ لٹ گیا تو ریاضہ تباہ ہو جائے گی اس میں رد و بدل ذرہ برابر ہو گیا ساری امد گمراہ تو ہم نے اس قرآن کو اتارا اب ہمیں جو حکم ہوا اللہ کے رسول کو ہوا اس کے تابعے ہم بھی ہیں فَسْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ تیرے رب نے جو تجھے حکم دیا اس پر ڈٹا رہا ہے ساری دنیا مخالف کرے لالچ دے درائے دو یہ نا اقباط دو گھٹیاں جہاں کافلہ لکھتا ہے حق کا یا تمہ یا خوف کوئی عوضے کا لارج دے دیتا کوئی پیسہ دے دیتا کوئی عوضے دین دیتا لوگ دین چھوڑ جاتے کچھ خوف سے مروب ہو جاتے ہیں ڈر جاتے ہیں تو فرمایا نہیں بسی کی بفوسب ڈٹے رہنا ہے جو کچھ اس قرآن میں بیان ہوا جس کو تم نے سمجھ لیا اس سے قدم تمہارے ڈگمگانے نہیں چاہیے لحکم رب کا تیرے رب کا حکم ہے یہ کسی معمولی کا یہ فرمان نہیں اس لئے اپنے رب کے حکم پر جمع رہو پوری استقامت کے ساتھ اس پر ڈٹے رہو اور دوسرا مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جلد بات ہو گئے سمدہیا قوم کو نہیں مانے وہ غصے میں آ کر نکل گیا کہ نہیں مانتے ہو دائیں جہنمیں مجھے کیا ضرور میں کرتا رہو پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے کہ پیغمبر کا کام نہیں کہ وہ اپنا جو مستقار ردہ ہے وہ چھوڑ دے اجازت کے بغیر تو حضور کو بھی دوسری جہاں حکم ہوا کہ تم بھی ڈٹے رہو اللہ کا حکم ہوا تو پھر یہاں انتظار کے معنی میں ایک معنی ہو گیا کہ جو حکم ملے اس پر جمع رہو دوسرا معنی ہو گیا کہ اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر کر جب تک اجاز نہیں آتی حجرت کی آپ نا سوچیں جو جی چائے ہوتا رہا ہے چھوڑنا نہیں مکہ حجرت کی اجاز ملے گی ورات کن کا صاحب الہود مچھلی بارے کی طرح نہ کرتا کتنی نازک ذمہ داری تغمبر کی ستار ہیں لوگ گلے میں ڈالتے ہیں چادر لپیٹ دیتے ہیں آنکھیں باہر آ جاتی ہیں او جنیاں لارا کر آپ پر ڈال دیتے ہیں سجدے میں سب برداشت کر خون بیٹھے ہیں اللہ کے حکم سے وہ طائف میں جیسے نائن صدیقی رمطلہ نے فرمایا طائف میں سرو ناز فرما ہے وہ دیکھیں گے پتھر وہ کھاتا جور اٹھاتا ہوا ہے دنیا کا عظیم تری نسان بغیر کسی لارج کے اور خلقت کو جنت کی طرح دے جانا چاہتا مگر سلوک یہ ہو رہا ہے اس کی زبان پاک پر عشقو علاق ہے زیادہ سے دعا کی جو میرے ساتھ ہو رہا ہے اگر تو میرے ساتھ کوئی پروانی مگر زیف میرے ساتھ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں اس کی زبان پاک پر عشقو علاق ہے آقا کو اپنے زخم دکھاتا ہوا ہے تو اللہ کے حکم کے انتظار میں ڈٹے رہے جب تک اجاز نہیں ملی جہاز نہیں چھوڑا نہیں جب تک اجاز نہیں پائلٹ کیوں چھوڑ کر دیں فرس بیرل حکم رب کا اپنے رب کے حکموں پر جمع رہا ہے اور اس کے حکم کے انتظار میں اپنے کام میں لگا رہا ہے وَلَا تُتِهِ مِنَمْاَسِ مِنَا وَقْحُورَ اور جو لوگ ہیں نا گناہگار اور ناشکرے ان کی بات نہ ماننا یہ لالت دیں گے راوے دیں گے بڑی منت سمالت کریں گے کہ آپ کو کم پرمس کر لیں سرہ کر لیں کچھ آپ ہماری مان لیں ہم آپ کی مان نا ایسی باتوں میں نا نا وَرَا تُتِهِ مِنَمْاَسِ مِنَا وَقْحُورَ ان میں سے جو گناہگار ہیں یا ناشکرے ان کی بات نہ ماننا دو لفظ آسم اور کفور اب دیکھیں اسم کا منع ہم گناہ کرنے سے گناہ ہی ہے گناہ کئی طرح مگر اس کا اصل مفہوم کتائی ہے کہ جو کام کرنا چاہیے وہ نہ کرنا جو نہیں کرنا چاہیے وہ کرنے نہیں وہ اور بہت سے سکر ہے اسم کتائی ہے کرنا چاہیے کسی لئے ناکا تو ناسمہ وہ ہونٹنے جو پورا نہیں چل رہی جنہ چلنا چاہیے سست ہو گئی ہے کمزور ہو گئی ہے تو اس لئے حق تلفی اس کا مفہوم کر لیں کہ بندوں کے ساتھ جب یہ بات آئے گی کہ وہ آسن میں شاید مطلب جو بندوں کے حقوق ادا کرنے کی کسی کا اس کے ذن میں بنتا تھا کوئی ہمسایہ تھا کوئی باپ تھا کوئی بھائی تھا کوئی رشتہ دار تھا کوئی دوست تھا کوئی اس کی رئیت تھا جو حق ان کی دینے چاہیے تو اس میں کمی کی حق تلفی تو کہا یہ حق تلف لوگ جو ہیں بندوں کے حقوق میں کمی نہ ان کی بات پرنا ایک مجرموں کا گروہ تو یہ ہے آسن میں جو دینا چاہیے کسی کا نہیں دیتا اور کفورہ یہ پھر حقوق لعباد سے مطلق ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ کے نہ شکریں اللہ کا رزق کھا رہا ہے اس کی نعمتیں ہر لمائن پر برس رہی ہیں مگر اس کو ہی نہیں مانتے اس کا شکریہ نہیں ادا کرتی اور اسی لئے اللہ کے رسول علیہ السلام نے دو دعائیں سکائین حضرت ماد من دیبرزین کی کتنی پیاری دعا کہ آپ نے فرمایا ماد مجھے تجھ سے محبت تم بھی محبت رہت میں تجھے ہدایت کرتا ہوں کہ یہ دعا تُو نے کبھی نہیں چھوڑنی رب آئینی عراض ذکرے کھا و شکرے کھا وہ سنے بات اب تینوں باتیں اس میں آگئیں انسان کے پاس کیا ہے میں اور آپ سر سے پاؤں تک جو ساز ہے تین ہی چیزیں ہیں جو یہ چھرنگی ہے ہمارے پاس زبان ہے یہ جسم کے آزا ہے اندر دل ہے شاہ و علی اللہ رحمت اللہ نے جب اب آپ صلاحات کے لکھے نماز کا بیان شروع کیا تو پہلے عربی کا یہ یہ لکھا افادت کم نام آؤ منی صلاحات احسان کرنے والے تُو نے ایک احسان کر کے مجھ سے تین چیزیں لے لی یدی والحسانی والزمیر المحجبہ اب میری زبان تیری تاریخیں کرتی ہے میرے ہاتھ پاؤں تیرا حکم مانتے ہیں میرا اندر چھپا ہوا دل جو ہے مجھ سے بحبت کرتا تینوں چیزیں جو ہے نا یہ پھر جب لبرید ہو جاتی ہیں احسان کرنے والے احسان یاد کر کے پیالے کی طرح جل برد ہر وقت آدمی شکر اُزار رہتا کہ بڑی مہربانی ہے سامنے آئے تھے جو تازین بجال آئے سلام کرے اس کے سامنے جھکے وہ کرتا اور حکم ماننے میں بھی کرتا کوئی ایسی بات نہ کروں یہ اس کو ناراض کرے تو یہی باتیں آپ نے کٹھیک کر دی آئنی علا ذکرے کا شکرے کا حسن عباد اب حسن عباد یہ عمال جوارے اور آزا سے تعلق رکھتے شکر جو ہے یہ بھی دل میں محبت ہے اللہ تعالیٰ کی اس کے احسان یاد کرے ذکر ہے زبان ہر وقت تو اس کو یاد کرتی رہتی تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر آپ تم چاہتے ہو نا کہ یہ بات جو کہی گی کہ بیدینوں کی نا سننا میرے حکم پر رہنا طریقہ ہے اس کا کیا یہ کوئی آسان بازی ہے وزق اور اسم عرب کا بکرہ تام واسیلہ صبح و شام اپنے رب کا نام دونس کے لیے تیر یہ ذکر جو ہے نا جو اب اس طرح بن گئی کہ مجمع ہوتے ہیں ذکر ہوتا ہو 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 یہ ذکر نہیں ذکر کا مفہوم تو یہ ہے کہ تم کسی حالت میں بھی تمہیں یہ یاد رہنا تھی کہ میرا ایک مالک ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے دوبارہ اس کی حالت میں پیش ہونا یہ یاد جو ہے یہ ہے ذکر اس کے لیے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے مذہب کے لیے یہ بھی مکرک کیا نمازیں مکرک کی ہیں اب اس کے لیے بکرہ کا مسئلہ بکرہ صبح سے شروع ہوتا ہے اور یہ سمجھیں دوپیر تک چلتا اور حسیل جب دن ڈالتا اس سے لے کر سورج غروب ہونے تک صبح و شام کی نمازیں اس میں آگئیں فجر بھی آگئی اشراک اور زہا بھی آگئی اور اثر اور مگر جو ہے نا زور بھی آگئی کہ صبح و شام اپنے رب کا نام دے اس کو یاد کرتا ہے رب یاد کرے رہ گرم اور جیسے قرآن کہتا اللہ کو یاد کرنا کوئی علاقہ بات نہیں یقین جانے اپنے آپ کو یاد رکھنا ہے جو اللہ کو بھولتا وہ اپنے آپ کو بھولتا اللہ کیا ہے مبدہ ہم کہاں سے آئے ہیں اس سوال کا جعب ہے میں اللہ کی طرح سے جب بھی اس کو بھول جاتا ہے اللہ کو تو یہی نہیں پتا چلتا کہ میں کہاں سے آگیا ہوں پھر ہموش ہو گئی بات کیوں آیا ہوں معاشر یہی بھول گیا شریعت جو اللہ تعالی نے دیئے ہو بھول اور جب پھر جانا کدھر کو ہے یہ بھی بھول گیا من اللہ ہے لِلَّهِ وَاِلَلَّهِ اللہ ہمارا شروع ہے وہ ہی ہمارے ساتھ ساتھ ہے اسی کی مذہ سے ہم زندہ ہے اسی کی طرح لوٹنا اللہ کو یاد رکھنا کوئی اور بات نہیں صرف اپنی ساری کہانی یاد رکھتا ہے جو اللہ کو بھول جاتے ہیں بلکل اپنے آپ ان کو خبر ہی نہیں کہ کہاں سے وہ علامہ دہر ہو جائیں وہ جامی رحمت اللہ علیہ کی طرف فلسفی گشتی یہ آگا نہیں تو دانشور بن گیا مگر یہ کوئی نہ پسا چلا خود کو جاواز کو جاؤ کی کہوں نے تو کہاں سے آیا کوئی کتاب میں جہان کی چاٹ گئے اس علم سے جاہر مرسے اپنی خبر ہی نہیں کہاں سے آئیں تو اللہ رب العالمیت فرماتے ہیں کہ صبح و شام اپنے رب کا نام دیتے رہو وہ سمجھو ایسے ستون ہیں جو بار بار یاد دلاتے رہیں گے دو چار گھنٹے کے بعد تمہارے سامنے کھمبہ آ جائے گا تم اللہ کی طرف جا رہے ہو اسی سے آئے ہو اس کے سامنے جانا نماز یاد دلاتی رہے گی یہ دین کی نمازیں ہیں اب رات کے اندر بھی اللہ کو سجدے کرو مغرب آگئی عشاء آگئی آگے ایک تحجد رہ گی تھی بہت وقت نکال کرنا لمبی رات اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیا کر ساری نمازیں بیان کر دی اور تمہارا یہ بوجھ نہیں یہ ایسا ناشتہ ہے ایسی ہزا ہے یہ کھتے رہو گے ایمان مضبوط رہے گا اللہ یاد رہے گا شیطان حملے کرے گا نماز روک دے گی در کفے مسلم مثال خنجر ہستے اقبال فرماتے ہیں نماز مسلمان کے ہاتھ میں ایسے ہے جیسے دشمن کے مقابلہ چلیے خنجر ہوتا ہے قاتل فہسا و بغی و منکرس بے حیائی بدکاری برائی کے کام تو یہ قاتل ہے وہ آئیں گے سامنے نماز کٹ کر رکھ دے گی کدھر جا رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے اس کو حساب دینا اللہ کے رسول اللہ السلام تھے لوگوں نے شکیات کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ فلان آدمی نماز بھی پڑھتا چھوڑی کرتا فرما چھوڑو چھوڑ دے گا تھوڑی دیر بعد نماز خود ہی چھوڑا دے گی ہو جاتا نہیں جو اگر نماز سمجھ کر پڑے بزرگوں نے لکھا ہے نیک لوگوں نے کہ ایک نوجوان تھا جا رہا تھا مدینہ شریف کی گلی میں ایک عورت کو دیکھا اس کی طرح مائل ہو گیا بار بار آنا شروع کیا بچی نیک تھی اس نے کہا میں نے سمجھ لیا تھی بات کو میں ہر تیری خاش پوری کروں گی مگر میرا ایک مطالبہ ہے کہ چالیس دن پڑ پھر آ جائیں تو چلا گیا کچھ دن کے بعد آنے میں کمی ہو گئی پھر آنا ہی چھوڑ دی آیا ہی نہیں بہت مدد کے بعد کسی دن اس نے بازار میں دیکھا دکار کوئی بات تھی تم آیا ہی نہیں کہ اس نے کہا توبہ توبہ بہت مجھے تو یاد بھی نہیں کہ میرے دل میں ایسا برا خیال کبھی آیا تھا اس لئے اللہ کہتا ہے نماز کو چھوٹی شاہ اگر تم اس کو رسم کے طور پر ادا کرتے رہو ٹھیک ہے کوئی نہیں بیکاری دنیا کیا گی نمازی دیا اور ایسے کام کر لے نماز پڑو انشاءاللہ یہ ساری برائیاں جو ان کو ختم کر کے چھوڑے گی قاتلِ فَحِشَاؤ بَغِی وَمُنْكِرَ اور ایک بار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لا الہ باش صدف گوہر نماز جب لا الہ اللہ علیہ پڑتا حقید تو یہ سی پی ہے اس میں جو پھر موتی پیدا ہوتا ہے نماز کا اللہ کی پہچان ہوتی ہے جو پھر نماز محبت ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نام لیے بغیر اسے چین ہی نہیں آتا قلبِ مسلم نماز جیسے چھوٹا عمرہ کرتنے حجِ اسگر ہے مکہ مسجد میں آ کر جب وہ نماز پڑھتا بلکل اس کو کعبہ میں حاضری کا مزہ آتا ہے کہ میں اپنے اور اللہ کے رسول نے فرمایا بھی کہ سارے بیتوں میں میوت اللہ اللہ کا گھر صرف وہ ہی نہیں یہ بھی اللہ کے گھر برانچے ہیں اس کی جوہن میں آتا رضی سے پاک میں آتا جو وضو کر کے مسجد کی طرف چلتا اس کے ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے ایک نیکی لکھی جاتی ہے ایک درجہ بلاند ہوتا اور مسجد میں آتا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر ملنے والا جو ملاقاتی جس کی ملاقات کو آئے اس پر فیضا اللہ حضم ہو جاتا ہے کہ وہ اس سے ملاقاتی کا احترام کرے اس کو کچھ یہ اب میرے گھر میں آئے میں خالی لٹا ہوں تو خالی جو ہے نا بغنصیب اپنے کرکتوں سے رہ جاتا ہے ورنہ جیسے اللہ نے کہا رسول ہم نے یہ کتاب بساری ہے یہ کوئی سائل اور مسکین کی خاصلی ہم اس کو غالب کر کے چھوڑیں گے مخالفہوں کی پرواہ نہ کریں آپ اپنے کام میں لگے رہے ہیں مگر ہتھیار نماز کا نماز جو ہے نا یا بقاگی سے اور اب بے قدر ہو گئی نماز کوئی پرواہ ہی نہیں صدرِ مملک صرف زجیرِ آزم بننے کے لئے بھی شرط نہیں کہ وہ نمازی ہو حالانکہ اللہ کے رسول نے آخری بات جو کہی تھی کہ اسلامی حکومت برباد ہو جائے وہ فاسق فادر ہو جائے جب تک اللہ ماں کا مسئلہ جب تک وہ نماز کا احتمام کرے بقیدہ آزانے کے لوائے مسجد میں جائیں خود امام کریں اس وقت تک بغاوت نہ کرنا بھی جان ہے مسلم سٹیٹ ہے نماز ہی چھوٹ دی ظالم ہے کیا ہے اسلام ان کا اور آپ دیکھنا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کا انتخاب دے اس کے حق میں لوگوں نے یہی دلیل دی کہ جس کو یار اللہ کے رسول نے ہماری نماز کی امام کیلئے آگے کیا تھا وہ ہمارا دنیاوی سربراہ نہیں بن سکتے اس وقت نماز یہ کمینوں کا کام نہیں تھا کہ مسکین غریب مسجد میں جائیں نہیں سربراہ مملکت کا یہ نشان تھا کہ وہ خود امام کرے اور میدان ارفات میں حج کے لئے وہ خود خطبہ دینے کے لئے جائیں کبھی ہوتا تھا کہ نبی نے امام جو ہیں وہ خطبے دیں خلیلے کی ذمہ داری تھی کہ وہ ارفات میں حاضر ہو اس کے گورنر وہاں آئیں اور لوگوں کو کھڑی چھوٹی دی جائے کہ جس کو اعتراض ذرا کسی پر کہ اس نے میرے ساتھ اس مجمع میں کرے اور یہاں ہی اس کا حق جو اس کو جلایا جائے گا ایسی باتیں اس لئے یہ نماز حج روزے جو ہیں یہ ایسے ہی ہو گیا نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں تو باقی ہیں تو باقی نہیں وہ اصل مسلمان میرا رسمیں چر رہی ہیں و آخر اداور الحمد للہ رب العالمین و صلی اللہ تعالیٰ رب دلہ و رسول خاتم نبیل سیدنا و مولانا محمد و صحابہ اللہ خوش رکھے میربانی فرمائے مجھے بہت دوسرے ساتھیوں بلا شفاہ دے جو ساتھی بچھڑ گیا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ڈاکٹر مسعود قراشی صاحب کی بیغم بینی دنوں فوت ہوگی جنت میں اللہ تعالیٰ درجہ دے اللہ مغفر اللہ و رحم اللہ اللہ جنت بیٹھیں ان کو بڑھے گا پانچ دس منٹ کوئی بات ہے تو کر لیں انشاءاللہ بیٹے نے پوچھا کئی جرہ قرآن مجید میں آجاتا ہے لا اکسم تو اگر تو ملا کر ہی ترجمہ کرے پھر تو بن جاتا کہ میں قسم نہیں کھاتا حالانکہ وہاں قسم تو یہ جو ہے پھر کسی نے کہا کہ یہ لا زائدہ ہے فالتوی ہے اس کا کوئی معنی نہیں یہ بھی ظلم کی بات ہے اللہ کی کتاب میں ایک شوشہ بھی زائد نہیں ہو سکتا اصل میں یہ جو ہے ایسے یہ لا تھوڑا سا کہہ کر رکھ دیں پھر اکسم بے حاضر برہیہ لا اکسم لا اکسم لا لگ رکھنا نہیں نہیں اور آگے بات جو ہو رہی ہے کہ دین کہتا اللہ ہے قیامت ہے کافر مانتے نہیں مر گئے کچھ نہیں ہونا پہلے ان کی بات کی نفی کی جاتی کتنی ناراض کی ہے اللہ اور اس کے رسول کو یہ باتیں لا نہیں جو تم بکتے ہو ایسا نہیں ہے یہ ان کا رب ہے پھر آگے بات شروع ہوتی ہے اکسم ساری آگے بیان ہوئی اصل وہاں بیعث ہے نا کہ یہ وہ کہتے ہیں کہ اصل قبلہ وہ ہیکل سلیمانی ہے جو مسجد اکسا جس کو ہم کہتے ہیں وہی قبلہ یہ کوئی قبلہ نہیں اگر ہے تو یہ بعد میں لوگوں نے خود بنا لیا مشرقی نے اللہ تعالیٰ نے اس کا کہا نا اِنَّا اَوَّلَا بَيْتَ وَذَا الْنَّاسِ لَلَّذِ بِوَقَّة مَبَارَك وَحُدَ لِلْعَلَلْمِ صحیح بات یہ ہے کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ کی بینات اس کے پہلا گھر ہونے کے واضح نشانات ان میں ایک کہا مقام ابراہیم اب مقام ابراہیم ایک پتھر بھی ہے اس پر بھی آپ قدموں کے نشان اس کو بھی مقام ابراہیم حضیث میں کہا گیا مگر جیسے حضرت ابن عباس کہتے رضی اللہ ان کے شاگر مجاہد کہ یہ مقام ابراہیم سارا حرم جو پورا حرم یہ مقام ابراہیم یہ اور مقام سے مراد ابراہیم کی رہائش گا کہ تم اگر کہتے یہ پہلا گھر نہیں تو بتاؤ مسجد ایک سلیمان نے بنائی ابراہیم یہاں رہا ہے وہ تیراک میں یہاں تو آئے ہی نہیں اس لئے یہ پہلا گھر کس طرح بن گیا پہلا گھر وہ جہاں ابراہیم کی رہائش رہی ہے ان کا بیٹا تھا بیجی تھی وہ بھی وہاں جا کر ٹھہرتے تھے ایک تو مٹھائرنے کے معنی کہ یہ ابراہیم کی رہائش کی جگہ ہے اور دوسری بات کہ آگے پر دوسرا نشان اس کے اللہ کا گھر ہونے یہ یہ ہے کہ مسجد اقصہ کو یہ تحفظ آسل ہے کہ جو وہاں داخل ہو جائے اس کو کوئی نہ چھیڑے یہاں سدیاں گزر گئی ہیں لوگ کافر بھی ہیں مشرق بھی ہیں مگر جو حرم میں داخل ہو جاتا ہے وہ آمن میں آجاب یہاں کوئی اپنے باپ کے قاتل کو بھی نہیں چھہرتا شکاری جانور جو حلال وہ بھی سائے میں بیٹھا کہ اس کو چھہرتا نہیں دلانا نہیں اس کو یہ اللہ کے حرم میں بیٹھا اس لئے اس کے اللہ کا گھر ہونے کی اور حرم کی اس کے دلیلیں چاہتے ہو اور آخر میں فرمایا مسجد اقصہ کا حج شروع ہوا کون یہودی حیو حج کے لئے کیا یہ ابراہیم علیہ السلام سے لگا تار یہ عمل ہو رہا کافلہ در کافلہ لوگا تین دریلیں دیئے کہ ابراہیم علیہ السلام کا مسکن ہے یہ جو داخل ہو گیا اس کو حمن حاصل ہے اور اس کا حج جو ہے پہلا جو مقدس گارہ ہے وہ یہ تھا اور جیسے فرائی صاحب رحمت اللہ خنماتے کہ مسجد اقصہ بھی کوئی قبلہ نہیں تھی وہ ایک مسجد ہی تھی جیسے مسجد نوی ہے اس کا رخ بھی تو انہوں نے بائبل ثابت کیا کہ موں بھی اس کا کعبہ شریف کی طرف تھا جو محراب تھا وہ صرف ایک مسجد تو تین دلیلیں دی ہیں پہلا گھر ہونے کی کہ عبراہیم کی رہشگاہ ہے یہاں جو داخل ہو گیا کفر کے مانہ میں آمن میں آ گیا اور حج اس کا جاری ہے یہ بتاؤ مسجد اقصہ کوئی چیزیں حاصل ہیں بس اللہ کے رسول کا طریقہ یہ تھا کہ جب تک حکم نہیں ہمارا جب قبلہ بدلہ انہوں نے کہا توبہ 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 دے گا کبلہ چھوڑ جائے دو موقع جس پر لوگ مرتض ہوئے قبلہ بدل پر لوگ اسلام پر نکل گئے اور میراج کا موقع پر نکل گئے دو موقعوں پر امتحان ہوا میراج کا واقعہ بھی آپ نے بیان فرما بہت سے لوگ ارتضاد انہوں نے اختیار کیا کہ نہیں مان سکتا یہ ہو سکتا ہے کہ رات میں اتنا صبر یہاں بھی پھر گئے کہ یہ قبلہ کیوں چھوڑے ہیں اللہ بھی فرماتا کہ ہم نے اسی لئے کیا تھا یہ کام ورنہ مجھے پہلے ہی پہلے جی قبلہ دیئے وَمَا جد کر کر جو ایمان غورے سے گھوم گئے اب دو مسجدیں ہیں جنہ میں لوگوں نے مو پھیرا ہم ایک مسجد کو قبلہ تین کہتے ہیں اور سیرت کی کتابوں میں آگیا کہ حضور وہاں نماز پڑھا رہے نہیں ایسا نہیں نبی علیہ سلام نے مسجد نبی میں نماز پڑھائی اور اعلان کر پڑھائی بتا دیا تک قبلہ بدل گیا نماز پڑھائی لوگوں نے کعبہ کی پڑھی یہ دو مسجدیں بنو حارسہ کی اور کبا والی یہاں دونوں میں لوگ پھرے ہیں اب ایک کا نام لوگوں نے رکھ دیا رکھنا دوسری کا بھی چاہیے ایک جگہ اثر کے وقت چاہ اس آواز پر بھی انہوں نے مو پھیر لیا اور فجر کے وقت تونچہ مسجد قبہ میں وہاں بھی بتایا کہ قبلہ تو بدل چکا وہ بھی لوگ پھر گئے یہ دونوں مسجدیں سلائق ہے کہ ان کو مسجد قبلہ تین کہا جائیں ایسی مسجدیں جن میں نماز دو قبلوں کی طرف پڑھیں اللہ سال میں کچھ اور کچھ آپ کی خدمت میں تیش کر دیتے ہیں اللہ قبول فرمالے اب نوجوان تو کوئی اٹھتا نہیں جوا گیا ہے دعا کر لیں الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الامین سیدنا ونبینا محمد وآلہ وآسحاب ادمین اللہم غفقنا لما تحب وطر وَجَلْ آخِرَتَنَا حَيْرًا مِّنَا اللہم استعملنا بسنت نبی وَتَوَفَّنَا على مِلَّتِهِ وَعِذْنَا مِمُدِ اللَّاتِ اللہم منصر الاسلام وَالْمُسْلِمِينَ وَخْضُرِ الْكَفْرَةَ وَالْمُسْلِمِينَ اللہم استرعوراتنا وَامِ الرَّوَاتِ اللہم مَغْفِرْ لِأَصْلَافِنا بَنَا اِنَّا كَرْوْفُرْ اللہم مَغْفِرْ لِلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنَهُ وَالْمُوَا وَسْوَلَّ اللَّهُ تعالَى عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ خَاتم النَّبِينَ سَيِّدْنَا مُحَمَّدِ وَالْمُحَمَّدِ وَالْمُحَمَّدِ عَمِنِ عَرْمَدِ فَأَرْسَ رَخْتِي اللَّهُ خَاتْ مَرْبَنِ خَاتْم